بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات بھی سناوں گا اور ان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک محبت اور پیار شفقت یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربی اول کے دن ہوئے اور آپ کا ویسال بھی اسی دن ہوا تھا اور اسی لئے ہم تمام اہل اسلام مسلمان اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں اور مسجدوں میں مجلسوں کا بھی حیتمام کرتے ہیں تو یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بارہ ربی اول کے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی اور آپ کا ویسال بھی اسی دن ہوا تھا تو اس لئے بارہ ربی اول کے دن مسجدوں میں مجلس کرنا میلاد بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال بھی اسی دن ہوا تھا تو ان لوگوں کے لئے یہ میں بتاتا چلوں کہ ویسال کا گم وہ لوگ بنائیں جن کے گزر گئے ہمارا نبی زندہ ہے دوستو اب میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ بارہ ربی اول کے دن عید ملاد النبی کیوں مناتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عید ملاد النبی کس طرح منائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کی مرویات میں سے ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو مسجد میں پہلے سے ہی موجود تھے اور مجلس کی شکل میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کو یہ پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹے ہیں اور آپ لوگوں کے اس طرح بیٹنے کا کیا مقصد ہے آپ لوگ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سوال کرنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالی کی حمد بول رہے ہیں اس کی سنہ کر رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہم پر کرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس بات پر قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ اسی لئے یہاں بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم اسی لئے ہی یہاں بیٹھے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ میں نے یہ قسم کسی تحومت کی بنیاد پر نہیں لی ہے نہ ہی مجھے آپ لوگوں پر کسی قسم کا شک ہے بلکہ ماجرہ کچھ ہو رہے جب میں اپنے حجرے میں بیٹا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ آپ لوگوں کے اس طرح بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فقر کر رہا ہے اور ناز کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی اور یہ ابھی تک بھی بیٹھ کر اور اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو دوستوں آپ آپ ہی مجھے بتائیے ہم سب مل کر کہیں جمع ہو جائیں کہیں بیٹھ جائیں اور اس بیٹھنے والی جگہ کو پاک صاف رکھیں اور نیچے اچھی چٹائیاں بچالیں اور چراغہ بھی جلا لیں اور دور سے آئے لوگوں کے لیے خانے کا بھی انتظام کر لیں اور ظاہر ہے کہ سب تک آواز پہنچانی پڑتی ہے تو لاؤڈی سپیکر کا بھی انتظام کر لیں اس بیٹھنے والے جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے پڑیں ان کی صیرت بیان کریں کہ حالات زندگی کو بیان کریں تو اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ اس میں کیا برائی ہے دوستوں اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کے عرض فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے علاقے کے مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں اور جب بارش ہو جاتی ہے تو میرا مسجد تک جانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے آپ میرے گھر آ کر نماز ادا کیجئے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی درخواست رد نہیں فرمائی اور دوسرے دن حضرت عبکر صدیق کے عمرہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی بتائی ہوئی جگہ پر دو رکعت نماز ادا کی تو دوستوں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ نماز پڑھنے سے وہ صحابی اسی جگہ کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لیتا ہے اور دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ مصیبتوں میں لوگوں کے کام بھی ہاتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اور آپ سب کو ربی اول کا بابرکت مہینہ مبارک ہو اور آپ سب کو بارہ ربی اول کا دن بھی بہت بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی بھی بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے شاعر شیئر کریں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا ازار کمیٹس بوکس میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی